بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر نظام الدین عثمانی ہے اور میں خیبر میڈیکل کالج میں اس اسسٹنٹ پروفیسر میڈیکل سپیشلیسٹ گیسٹر انٹرالجسٹ اور فرمکالجسٹ کام کرتا ہوں اور آج میں ایک اہم ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں جو کہ عام لوگوں میں ایک مس کنسپشن ہے یعنی ایک غلط خیال ہے اور اکثر لوگ اس کی وجہ سے غلط طرف چلے جاتے ہیں اور وہ ان کی جو بیماری ہوتی ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ جاتی ہیں اور ان کو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوئی کوئی افاقہ نہیں ملتا کیا اس میں ان لوگوں کی اپنی غلطیاں بھی ہیں میں اس کے بارے میں بات کروں گا ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں گاؤں سے تو ان کو ایک پورا دن یہاں پہ آنے میں لگ جاتا ہے ہیں ان کو دس بارہ ہزار گاڑی کو دینی پڑتی ہیں وہ بھی ہمارے کاتھے میں لگتے ہیں پندرہ سو دو ہزار تک ڈاکٹر کی فیس دینی ہوتی ہیں تین چار ہزار کے وہ ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر چار پانچ ہزار روپے کے دوائیہ لے کے واپس گھر چھلے جاتے ہیں اگر کسی کو یہاں پہ سٹیک کرنے کی ضرورت پڑی تو وہ رات بھی گزارتے ہیں تو اگر یہ پورا آپ ان کا آہ خرچہ لے لے تو ڈاکٹر دوائی اور ٹیسٹ پہ تو ان کے آٹھ نو ہزار خرچہ آتا ہے لیکن یہ جو باقی چیزی ہے ان پہ تقریباً تیس ہزار یا پینتیس ہزار روپے تک خرچہ آتا ہے لیکن وہ لوگ کیا غلطی کرتے ہیں اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اتنے خرچے کے باوجود انتظار کے باوجود تکھاوڑ کے باوجود جب وہ دوائیہ واپس گاؤں لے کے جاتے ہیں تو گاؤں میں موجود کسی بھی قریبی آہ وہ بندہ جو جسے انجیکشن لگانا سیکھا ہوں ہاں جو کہ لوکل آہ وہاں پہ کوئی چھوٹا موٹھا دوائی کا دکان چلاتے ہو اور لوگوں کو ڈرے پہ لگاتے ہو انجیکشن لگاتے ہو ان کے پاس وہ لے کے جاتے ہیں ان میں سے اکثر ایسی بھی ہوتے ہیں کہ وہ سکول ٹیچر ہوتے ہیں صبح کے ٹائم وہ سکول ٹیچنگ کی لے جاتے ہیں اور شام کے وقت پہ کسی سے کچھ سنا کسی سے کچھ سیکھا وہ پھر پر کرتے ہیں تو وہ دوائی پھر ان کو دکھاتے ہیں وہ صاحب بھی آگے سے اپنے ایفیشنسی اور اپنے نالج کو استعمال کرتی ہوئی مریضوں کو بتاتے ہیں کہ یہ دوائی گرم ہیں اور یہ دوائی کھنڈی ہیں لیکن ابھی تک مجھے یہ پتہ نہیں چلا میں پچھلے پچیس سال سے اس میڈیکل فیل میں ہوں تیرہ سال میں نے خود سیکھا اور بارہ سال سے میں دوسروں کو پڑھا رہا ہوں لیکن مجھے ابھی تک اس کا پتہ نہیں چلا کہ کون سی دوائی تھنڈی ہے اور کون سی دوائی گرم ہے وہ صاحب جن کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہیں اور جن نے اس کے بارے میں پڑھا ہے میں ان سے مشورہ کرتا ہوں کہ نیچی کمنٹس میں اس کتاب کے لنکس کو میرے پاس بیج دیں تاکہ میں بھی پڑھ سکوں اور میرے نالج میں اضافہ ہوں اس کے علاوہ ایک اور چیز جو وہ مریض کو بتاتے ہیں کہ دوائی تو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی لیکی ہے لیکن بی بی آپ کمزور ہیں اور یہ جو دوائی ہے یہ بہت تیز ہے اس کے وجہ سے یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو گرم یا ٹھنڈی دوائی تیز یا کمزور دوائی یہ دو ایسی الفاظ ہیں کہ وہ مریض کے ذہن میں سٹک ہو جاتی ہیں اور پھر وہ دوائی نہیں لیتی جب وہ دوائی نہیں لیتی اس کو ہم پور کمپلائنس کہتے ہیں اور اس پور کمپلائنس کے وجہ سے یعنی دوائی وقت پہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق نہ لینے کے وجہ سے اس مریض کی بیماری ختم نہیں ہوتی سو وہ آدھی دوائی کھاتے ہیں اور پھر آدھ دوائی چھوڑ کر کسی اور ڈاکٹر کے پاس سیلے جاتے ہیں پھر وہی سلسلہ دوبارہ شروع ہوتا ہے اور اسی کا انجام بھی اسی طرح کا ہوتا ہے جس طرح پہلے والے دوائی تو میرے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی دوائی گرم یا کوئی دوائی تھنڈی نہیں ہے سارے دوائی اس بیماری کیلئے ہے جو کہ آپ کے اندر موجود ہیں اور آپ کے ڈاکٹر دائیگنوز کر کے آپ کو وہ دوائی دیتے ہیں تو اسی دوست کے مطابق جس دوست کے مطابق آپ کے ڈاکٹر آپ کو بتاتے ہیں خدا رب وہ دوائی اسی کے مطابق لے لی نہ کوئی دوائی تیز ہے نہ کوئی دوائی کمزور ہے جتنی آپ کے بدن کی ضرورت ہے اس کے مطابق وہ دوائی آپ کو لکھ کے دیتے ہیں انسان کے جو سائیکولاجیکل فیکٹرز ہیں جب آپ کسی چیز کوئی کوئی غلط تصورات یا کوئی غلط سوچ آپ کے ذہن میں بٹھا دیا جاتا ہے تو جس طرح میں آپ کے اگزمپل دیتا ہے اگر میں آپ کو کہہ دو کہ یہ دوائی بہت گرم ہے اور وہ دوائی آپ کھائیں گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہو کہ آدھے گھنڈے کے بعد آپ کمبل اپنے آپ سے ہٹائیں گے اور آپ کے ذہن میں وہی میرا میری جو بات ہے وہی سوار ہوگی کہ مجھے ایک بندے نے کہا تھا کہ یہ دوائی گرم ہے تو آپ کو خود بخود وہ گرمی لگ جائے گی کیونکہ یہ انسان کے سائیکولاجیکل ایک فیکٹرز ہیں اور وہ بدن کے کاموں پر اس کا ٹک ٹاک اثر ہوتا ہے سو آپ پہلے تو کوشش یہ کریں کہ جب بھی آپ دوائی لے کے جاتے ہیں جس ڈاکٹر نے آپ کو دوائی لکھ کی دیئے اسی کی مشورے کے مطابق آپ استعمال کر لیں یا اگر آپ نے کسی اور سے مشورہ لینا ہو تو اسی ڈاکٹر کے لیول کے برابر ڈاکٹر سے آپ مشورہ لے لیں کسی عام گاؤں کی بندے سے یا کسی استاد سے یا کسی اور بندے سے اس کے بارے میں مشورہ نہ لیں ٹھیک ہے ایک اور غلط کنسیفٹ ہے لوگوں میں کہ حکیم صاحب کے دوائیہ بڑی تھنڈی ہوتی ہے نہیں یہ بھی غلط ہے حکیم صاحب بھی وہی یڑی بوٹیا وہی پلان سور سے بنائے گئی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور وہ بھی دوائی ہیں اس کا بھی اثر ہیں نہ تو وہ تھنڈی دوائیہ ہیں اور نہ وہ گرم دوائیہ ہیں ٹھیک ہے پھر بھی اگر آپ کو کوئی دوائی گرم یا تھنڈی لگتی ہیں تو آپ گرم دوائی کو فریج میں رکھ کر تھنڈا کر سکتے ہیں اور تھنڈی دوائی کو کسی مایکرویو میں رکھ کر گرم بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ غلط کام ہے یہ آپ نے نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے ایک اور چیز جو کہ بہت بڑا مسٹ کنسیفشن ہے لوگوں میں وہ ہے تھنڈی اور گرم کھانے جس طرح لوگ ہیں ان کی سینی خراب ہو یا کوئی اور انفیکشن ہو اس کو وہ کہتے کہ آپ تھنڈی آہ غزائے نہ کھالے آپ دائی نہ لے آپ مالٹے نہ کھائے اگر مالٹے تھنڈی ہیں تو اللہ نے پھر سردی میں اس کو کیوں بیجائیں مالٹے میں بہت سارا وائٹیمنز سی ہے اس میں بہت سارے اور وائٹیمنز ہیں یہ آپ کے باڈی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں انفیکشن سی آپ کی ایمینوٹی کو بڑھاتے ہیں تو پھر اللہ نے اس کو سردی میں بیجائیں ہیں آپ آرام سے لے سکتے ہیں اس طرح کھانے میں کھوی کھانا گرم یا کھوی کھانا تھنڈا نہیں ہے بشرت ہے کہ اس کو آپ کو گرم کرنے کی ضرورت ہو جس طرح چکن ہیں یا مٹھن ہیں وہ ظاہرے باتیں آپ نے گرم کر کے کھانا ہے اور دئی ہے اور لسی ہے وہ آپ نے تھنڈا کر کے پھینا ہے تو یہ اس کی جو لکھ ہے یا اس کی جو فیزیکل پراپورٹی ہے وہ تھنڈی اور گرم تو ہو سکتی ہے لیکن اندر باڈی میں جا کے ہے وہ آپ کے گرمی اور سردی بڑھانے کا کوئی خاص اس کا کوئی فیکٹر نہیں ہے ٹھیک ایک اور کام جو لوگ بہت غلط کرتے آج کل سیزن عام تو اور پھر بچوں کی سینے اکثر خراب ہو جاتے ہیں اور بچوں کو نزلہ زکام لگ جاتے ہیں تو پھر ماں کا ان کے ان کے برے دن آ جاتے ہیں ماں پہ لوگ سارے تھنڈی چیزیں بن کرتے ہیں ان کو نہ پھانی تھنڈا دیتے ہیں نہ ان کو ماتھے دیتے ہیں نہ ان کو گی کھلاتے ہیں نہ ان کو کوئی ایسی چیز دیتے ہیں جس میں طاقت ہو جس میں وائٹمند ہو جس میں غضائیت ہو اور پتہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بچی کسی نہیں کرے یہ ٹھنڈی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انسان جو بھی چیز کہتا ہے وہ آپ برف کیوں نہ ہو وہ آپ کی میدے کے اندر جب بھی چلا جاتا ہے اس کے بعد جب بھی وہ ابزورب ہو کہ آپ کوئی خون کی اندر چلا جاتا ہے تو اس کی ٹمپریچر اور آپ کے باڈی کی ٹمپریچر برابر ہوتی ہے تب جا کے وہ انسان کے رگوں میں گھوم سکتی ہیں اور پھر اسی سی دودھ بن جاتا ہے اور پھر اسی سی آپ کے بچے کی غضائیت بنتی ہے تو خدا کیلئے ماں کو بغیر ضرورت ان فریضوں میں مت آہ اس میں اس اس میں مت انوالوں کر لیں اور اس پر اللہ کے یہ جو حلال چیزیں ہیں اس کو حرام نہ کر لیں ٹھیک ہے ایک اور چیز جو کہ بہت بڑی غلب کنسپٹ ہیں اور میں آپ کو بتاؤ کہ ہمارے ملک میں ہیپاڈائٹس بی ہیپاڈائٹس سی اچ آئی وی اور اس طرح کے اور بہت سارے بیماریوں کی وجہ بھی ہیں وہ ہے طاقت کی ڈریپ ٹھیک ہے ابھی تک دنیا میں کوئی ایسی طاقت کی ڈریپ نہیں ہے اگر ہوتی تو ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور اپنی سٹوڈنس کو ضرور لگاتے ہیں کیونکہ بیچارے بہت زیادہ پڑ رہے ہیں تو میں ان کو ضرور ایک نہ ایک ڈریپ ضرور لگا دیتا لیکن کوئی ایسی طاقت کی ڈریپ نہیں ہے یہ آپ کے اطلاعات کے لئے میری عرض ہے اگر کسی بندے کے فیٹ خراب ہو اس میں پانی کی کمی آجائی اس میں آپ ڈریپ لگا سکتے ہیں اگر کوئی ایسی دبائی ہو جس کو آپ ٹیبرٹ یا کیپسول کی فارم میں نہ ہو اور اس کی اس کو اپنے رک میں آپ اپنے مریض کو دینی ہو تو اس کے لئے آپ ڈریپ لگا سکتے ہو یا کوئی ایسا مریض ہے جو کہ بہوش ہے جو کہ کھانا نہیں کھا سکتا نہیں پی سکتا اس کو آپ ڈریپ لگا سکتے ہیں لیکن آپ یقین مانیں کہ ایک ڈریپ میں تین یا چار چمچ شوگر اور تی چینی اور ایک یا دو چمچ نمک اس سے زیادہ اور ایک لیٹر پانی اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے جو لوگ آپ کو غلط بتاتے ہیں جو لوگ آپ کو گمراہ کرتے ہیں کہ میں آپ کو طاقت کا ڈریپ لگاتا ہوں وہ غلط کہتے ہیں یہ جو انجیکشن لگاتے ہیں مختلف قسم کی ملٹی بائنٹا وغیرہ وغیرہ پھیلی اور سرخ رنگ کی یقین مانے کہ اس انجیکشن میں ایک انڈے کے برابر طاقت نہیں ہے اگر آپ نے طاقت کی چیزیں لینے ہیں تو آپ انڈے لے لیں آپ گوشت لے لیں آپ کوئی اور چیز لے لیں لیکن ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں یہ آپ کی بدن کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس کے وجہ سے آپ کو ہیپٹیٹس بی ہیپٹیٹس سی اور ایچ آئی بی جیسے خطرناک بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں تو میرا یقین ہے کہ آج یہ ایک عام قسم کی ویڈیو آپ کو پسن آئی ہوگی تو آپ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ انشاءاللہ اس کے بعد بہت اچھے اچھی ویڈیوز اور بھی آنے والے ہیں اللہ حافظ